اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میری کیچن کوئین کیسی آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں خوشباش ہیں تو میری ایک دفعہ پھر سے انٹری ہو گئی ہے ایک نئی ڈش کے ساتھ بہت ہی مزیدار بڑی ہی آسان ریسپی ہے اور میں نے جس انداز سے آپ کو بتانا ہے یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے تو آپ بھی اس کو بنائیں گے کھائیں گے اور مزے کریں گے ایسا کرتے ہیں آج آپ بھی میرے ساتھ کچھن میں آئیں اور اب ہم ملکیں اس کو بناتے ہیں آج آئیں میرے ساتھ کچھن میں کوئی بات نہیں اپنا ہی گھر سمجھیں سب سے پہلے ہم ایک بال میں دو کپ میدہ لیں گے کوانٹیٹی آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور ایک بڑا چمچ چینی نمک ہسبی زائکا بھی ڈال سکتے ہیں اور ون ٹی سپون بھی ٹھیک ہے دو بڑے چمچ ایسٹ ڈال دی ہے میں نے پہلے یہ جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں ان کو مکس کر لیں اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دیتی ہوں آئل آئل فور ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہ ڈالیے کیونکہ جو کوانٹیٹی آپ کو بتائی جائے نا اس کے حساب سے آپ اگر میدہ زیادہ لے رہے ہیں تو باقی چیزیں بھی آپ اسی حساب سے بڑھا لیں اب یہ نیم گرم پانی ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ایک دم سے ڈال دیں گے تو ساری ریسپی خراب ہو جائے گی پوری میند خراب ہو جائے گی پانی کی مقدار میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ کچھ جو میدہ ہوتے ہیں ان میں پانی کم جاتا ہے اور کچھ میں زیادہ اس طرح آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہماری تھک بھی نہ ہو اور بہت زیادہ نرم بھی نہ ہو بس درمیانی سی ہو تو اب میں نے اس میں 4 ٹیبل سپون دودھ ہے اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اس کو بھی ایک دم سے آپ نے نہیں ڈالنا 4 ٹیبل سپون دودھ لینا ہے اس سے زیادہ نہ لی جائے گا پھر ڈوب بہت زیادہ پتلی ہو جائے گی اور یہ خراب ہو جائے گی دیکھ لیں میں نے اس کو اتنا زیادہ گندہ ہے کہ یہ نیٹ ہو گئی ہے اچھے سے اس کو میں نے سائیڈوں سے بھی ساف کر لیا ہے اور اوپر تھوڑا سا میں نے آئل لگا دیا ہے آئل لگا کہ اس کو رکھے ورنہ اس کی جو اوپر سے سکن سی بن جائے گی نہ وہ پھر سارا خراب ہو جائے گا اب میں نے ہاف کے جی یعنی آدھا کلو چیکن لے لیا ہے یہ ہڈی والا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی سی ہڈیاں بھی ہیں تو اگر آپ کے پاس بون لیس نہیں ہے تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ایک کپ دھئی ڈال لیا ہے اور تین بڑے چمچ میں نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے ایک چھوٹا چمچ میں نے سرکہ ڈال دیا ہے سفید سرکہ جو ہوتا ہے دو بڑے چمچ میں نے سرکہ مرچ ڈال دیا ہے ایک چمچ میں نے دڑہ مرچ ڈال دیا ہے اس کو کٹیو لال مرچ بھی کہتے ہیں ایک چمچ زیرا پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر خوشک دھنیا ہےanimک حسب زائکہ آپ ڈال لیں اور ایک چھوٹا چمچ حلدی ڈال لیں اور ایک چھوٹکی فوڈ کلر یا اگر آپ کے پاس زردہ کلر ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر ریڈ کلر کا فوڈ کلر ہے تو وہ بھی ڈال لیں دو چمچ میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے تو اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں تمام چیزوں کو یک جان کر لیں تمام مسائلے اچھے سے چکن کے ساتھ مکس ہو جائیں اور اس کو اچھے سے میرینیٹ کر کے آپ نے فریج میں اگر رکھ لیں تو اچھی بات ہے تقریباً ادھا گھنٹہ تو اس کو رکھیں آپ اگر ادھا گھنٹہ نہیں رکھ سکتے تو تقریباً آپ دس منٹ بیس منٹ اسے لازمی رکھیں کہ جتنی دیر تک یہ میرینیٹ ہو کر پڑا رہے گا اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو چکن کو میرینیٹ کر کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے بس اس کو میں ایسی میرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں تو یہ ریسپی بھی بچوں کی بڑی منپسند ریسپی ہے اگر آپ بنا کے دیں تو بچے آپ کے بہت خوش ہو کے کھائیں گے ان کو بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ اکثر بچوں کو چکن کا فلیور بہت ہی پسند ہوتا ہے تو بچے کھا لیتے ہیں بڑے شوق سے یہ آپ بچوں کو لنچ بکس میں بنا کے دیں تو بچے سکول لے کے جائیں اور بڑے خوش ہوں گے تو اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد میں نے پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا چکن وہ میں نے ڈال دی ہے تو چکن کے پیس بڑے بڑے ہیں یہ میں ان کو میں چھوٹا چھوٹا کر کے بھی ڈال سکتی تھی لیکن ان کو چھوٹا کرنے میں کافی میند لگ جانے تھی ان کو چھوٹا چھوٹا کرتی پھر میں جو اس کے اندر ہڈی ہے تو اس کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اگر آپ اس طرح اس کو بنائیں تو آپ کا کافی ٹائم بچ سکتا ہے تو اس طرح آپ کا ٹائم بھی بچ سکتا ہے تو اس طرح بس یہ جلدی سے پک جائے گا کیونکہ ہم نے اسے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کے پکنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگنی اور آنچ کا آپ نے خاص کیاہ رکھنا ہے کہ اسے لو فلیم پر رکھنا ہے اور اسے سارا آپ نے ڈھک کے ہی پکانا ہے کیونکہ اس میں پانی تو ہم نے ڈالنا نہیں اسے میں نے ڈھک دیا ہے اور درمیان میں وقفے وقفے میں نے ایک دو دفعہ اس کو دیکھا ہے اور اب یہ فائنلی پک چکا ہے گوشت جو اچھے سے پک گیا ہے اور اس کا جو پانی جتنا بھی سارا خوشک ہو گیا ہے اب یہ ریڈی ہو گئے اس کو میں علیدہ سے رکھ لیتی ہوں اس کو میں نے اچھے سے میش کر لینا ہے کسی بھی کانٹے کی مدد سے کر لیں جیسے آپ کو آسان لگے ہاتھوں سے کر لے اگر تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس میں پیاز ڈالا ہے اس کو میں نے براؤن نہیں کیا اس میں میں نے وہ چکن جو میں نے کرچ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے ایک شیملہ میرچ ڈال دیا ہے اور اس میں زیتون جو بلیک کلر کے وہ ڈال دیا ہے اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اب میں نے ایک چمچ میدہ ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے مکس پہلے کر لیں مکس آپ نے اچھے سے کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک آدھا کپ دودھ ڈال دیا ہے اس سٹیج پہ آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا کیونکہ آورکک کرنے سے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا بس میں نے اس کو سٹفنگ کو تیار کر لیا اور اس کو میں ایک بال میں نکال لیتی ہوں آپ مجھے اسٹرگرام پر فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر بھی فولو کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکریشن میں دے دوں گی سٹفنگ کے بعد اگلا سٹیپ جو ہم نے ڈو بنا کر رکھی ہوئی تھی وہ اچھے سے پھول گئی ہے اور آپ دیکھ لیں میں نے پہلے اس کو سائڈوں سے اکٹھا کرنا ہے آپ نے اس اچھے سے ایک دفعہ ہاتھوں میں اس کو مسل لینا ہے اور اس کو آپ نے کاؤنٹر پر نکال لینا ہے کاؤنٹر کو آپ نے پہلے اچھے سے ساف کر لینا ہے پھر آپ نے اس کو دو حصوں میں کاٹ لینا ہے تو آپ اس کے سائز چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا خوشک میدہ ڈال کے اس کو ایک لمبا سامنے بیل لینا ہے بیلن کی مدد سے کر لیں یا کسی اور چیز سے یہاں پہ مجھے ایک بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ میرا جو بیلن ہے بار بار ٹرائپوڈ کو لگ رہا تھا تو وہ سکرین موو کر رہی تھی تو پلیز میں معذرت کرتی ہوں کہ یہاں پہ سکرین تھوڑا سا موو کر گئی ہے لیکن پھر بھی میں نے بس کر لیا اس کے بعد میں نے جو سٹفنگ بنائی تھی وہ ایسے اس کے اوپر لمبی لمبی سی رکھ لینی ہے کیونکہ ہم نے اسے رول کرنا ہے سٹفنگ کی جو ہے قوانٹیٹی آپ نے ایک جیسی رکھنی ہے کہیں زیادہ اور کہیں کم نہ کریے گا کیونکہ وہ پھر سائز اس کا خراب ہو جائے گا بس اس کو میں نے اسے رول کر لیا اب یہ میں نے ایک انڈا اور اس میں دو چمچ دور ڈال کے اسے اچھی بیٹ کر لیا اور وہ میں نے اس کے کناروں پر لگا کے اس کو اچھی طرح سے بند کر دیا ایک رول کی شکل میں لمبا سا بنا دیا ہے اب آپ نے اس کو اپنے حساب سے کاٹ لیں بہت زیادہ لمبے لمبے بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو درمیان میں سے دو حصوں میں کاٹ لیں تین میں کاٹنا چاہیں چار میں کاٹنا چاہیں جیسے آپ کو سندھا ہے اور اس کے جو سائڈوں میں کنارے ہیں وہ میں نے کاٹ دیا تاکہ تھوڑا سا نیٹ سی لوک آئے دیکھ لیں میں نے ساروں کو ایک ہی سائز میں کاٹنا ہے تو میں نے اس ہی سائز سے میں کاٹ لیا ہے یہ ریسپی بان کے بہت ہی مزیدار لگتی ہے اس کو میں نے اب بیک کرنا ہے بیکنگ والی ٹرے کو میں نے اچھی سے گریز کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے اس کو رکھ دینا ہے پہلے سے میں نے اون کو پری ہیٹ کیا ہوا ہے وان سیونٹی ڈگری پہ دس منٹ کے لیے اور ان کو ہم نے ٹوانٹی تو ٹوانٹی فائی منٹ یعنی بیس سے پچیس منٹ کے لیے بیک کرنا ہے اگر آپ کے پاس اون نہیں تو تو بھی آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا آپ سیم پروسس کر کے سیم چیز بنا کے آپ پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو آگے پتیلی میں بھی بیکنگ کرنا سکھاؤں گی جب میرے پاس اون نہیں تھا تو میں بھی پتیلی میں ہی سب کچھ بناتی تھی تو یہ کچھ بھی بنانا مشکل نہیں ہے آپ بس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور مجھے اچھے سے کمنٹ بھی کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے کیا آپ کو میری بتائی ہوئی باتوں کی سمجھ آ رہی ہے یا میں کوئی اور انداز سے آپ کو سمجھا ہوں جس بھی انداز سے آپ کہیں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ کو سمجھا ہوں چکن رول دیکھیں ہمارے پیڈی ہو گئے ہیں کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے اوپر سے اسے آپ نے گریس ضرور کرنا ہے اگر بٹر ہے تو بیسٹ ہے اس کے ساتھ کر لیں اگر نہیں ہے تو آپ اسے آئل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر گریس نہیں کریں گے تو یہ اوپر سے شائننگ نہیں آئے گی اور یہ کریکس اس کے اوپر پار جائیں گے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں نزدیک سے دیکھ لیں نیچے سے بھی اس کا کتنا اچھا کلر آیا اور اوپر سے بھی دیکھیں اور یہ کھانے میں اتنے مزے دار ہوتے ہیں اگر آپ بنائیں اس کو ٹیسٹ کریں تو آپ پیزا برگر شوہرما سب کچھ بھول جائیں گے آپ کو یہ اتنے زیادہ پسند آئیں گے تو جی میری ریسپی ہو گئی ہے کمپلیٹ ویڈیو کے انڈ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنا اور اپنے دوسروں کا اپنے ہمسائیوں کا بہت سا خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میری اگلی ویڈیو کے آنے تک میری طرح سے سب بین بھائیوں کو اللہ حافظ مجھے مجھے موسیقی